بسم اللہ الرحمن الرحیم مارکٹ کو زبردستی روکنا اچھا نہیں بگ پلیئرز نے تین سیکٹرز کی مدد سے یہاں سمجھ لیں تین سیکٹرز کو مارکٹ گننے کے راستے میں بند ڈال دیا کیا کل دو ہزار پوائنٹ مارکٹ کریکشن لے سکتی ہے جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے اوفیشل پیمیم گولڈ پیمیم اور لرننگ گروپ میں آنا چاہتے ہیں سامنے نمبر چل رہا ہے وائس میسی کر کے گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہماری آج کی بائیسل کال ہے جو ہم نے اپنے اوفیشل پیمیم گروپ میں دیں جی دوستو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ مارکٹ آج ایکسپیکٹیشن یہی تھی کیونکہ مارکٹ دیکھیں کافی زیادہ بڑھ چکی ہے مارکٹ نے آج سیونٹی فور تھاؤزنڈ کے لیول کو کافی آگے یعنی کہ تک گئی تقریباً لگانے کے سات سو ساڑھے سات سو پوائنٹ تک مائنس گئی اس کے بعد مارکٹ تھوڑا اپ ڈاؤن یہ آپ کے سامنے کینڈل ہے آپ غور جہزہ لیں کہ مارکٹ میں والیم نہیں نظر آ رہے آپ کو آپ دیکھیں نیچے والیم نہیں ہے بہت کم والیم کے ساتھ مارکٹ کو اٹھایا گیا اور مارکٹ جو ہے وہ ساڑھے سات سو پوائنٹ مائنس آئی یعنی کہ اوپر گئی پلس گئی اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ سیکٹر کون سے پلس تھے پہلے تو یہ اوپرال مارکٹ تھوڑی تھوڑی پلس تھی لیکن اس کے بعد ساری کی ساری مارکٹ ریڈ ہونا شروع ہو گئی اور اس کے بعد جو تھے اپنا دو سیکٹر پلس میں آئے کون کون سے ایک بینک سیکٹر اور دوسرا فرٹیلائیزر اصل میں یہ دونوں تھے تھوڑے پروفیٹ ایکنگ بھی ہو چکے تھے تقریباً ہفتے دس دنوں سے جب سے یہ انفلیشن دسمبر کا نیچے آیا تھا تو تب سے رومرز مارکٹ میں کافی ایکٹیو تھے کہ جی انٹرس ریٹ جو ہیں وہ کم ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیکٹروں میں پروفیٹ ٹیکنگ آئی اور یہ بھڑ بھی چکے تھے تو ایک ٹائم پہ یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے میں فوٹیج رکھنے جا رہا ہوں آپ فوٹیج دیکھ کے آپ کو کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا اور کس طرح کی گیم ڈل رہی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ آپ کے سامنے یہ فوٹیجز ہے جس میں آپ کو دیکھ کے یہ اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ چھ سو چھ پوائنٹ مارکٹ پلس ہے چوہتر ہزار چار سو پانچ کا انڈیکس ہے اور والیم لگے جی اپنا تقریباً چار سو سنتالیس ملین کا جو کہ بہت کم والیم ہے اور مارکٹ کا ٹائم بھی تقریباً پونے تین بجے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہے پونہ گھنٹہ باقی ہے اب یہ دیکھیں اصل گیم کے اب دیکھیں ڈکلائنرز کی تعداد دیکھیں اور ایڈوانسر کی تعداد دیکھیں وان ایٹی تھری اور وان سیونٹی تھری تقریباً برابنر مارکٹ تقریباً چھ سو چھ پوائنٹ یعنی کہ پلاس ہے اگر ایک اور فوٹیجز میں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ اس سے ایک گھنڈہ پہلے کی فوٹیج ہے یہ بھی آپ نے بڑے غور سے دیکھنی ہے یہ تقریباً کچھ ڈھائی بجے دو بجے کے قریب کی یہ فوٹیج ہے ایک سو ستونجہ ایڈوانس یعنی کہ ایڈوانسر کی تعداد وان ففٹی سیون ہے ڈکلائنر کی وان ایٹی تھری اور تین سو چودہ پوائنٹ یہاں پہ بھی پلاس ہے یعنی کہ بیئرز کا توازن زیادہ ہے یعنی کہ وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں اور بولز جو ہے اتنے زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تین سو چودہ پوائنٹ پلاس رکھا ہوئے اور وہ کس کی مرہونے منت تھا فیٹیلائزر سیکٹر اور بینک سیکٹر جن کو کہ آج اٹھایا گیا تھا مارکیٹ کو دو ہزار پوائنٹ نیچے گننا روکنے کے لیے ہمارا چینل ہوت ٹوکن پی ایس ایکس لے کر آیا آپ کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز ہم انٹڈیوز کروا رہے ہیں اپنے پیڈ وٹس ایپ گروپ جن میں آپ کو سٹوک مارکیٹ سے پیسہ کمانے کے لیے گائیڈنس اور ڈیفرنٹ سرویسز دی جائیں گی سب سے پہلے آتا ہے ہمارا افیشل گروپ اس کی منتلی فیس ہے 1500 روپیز اس کے بعد آتا ہے ہمارا پریمیم گروپ جس کی فیس ہے 3000 روپیز پر منت پھر آتا ہے ہمارا لرننگ کورس جس کا ڈوریشن 4 منت ہے اور پر منت فیس 7500 روپیز ہے اس کے علاوہ ہم گولڈ پریمیم سرویسز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں جس میں ہم ٹوٹلی آپ کا ٹریڈنگ ٹرمینل آپریٹ کریں گے اور پروفٹ میں سے کمیشن لیا جائے گا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو سکرینز پر چلتے ہوئے نمبرز پر کونٹیکٹ کریں کیونکہ دیکھیں مارکٹ کافی حد تک بڑھ چکی تھی مارکٹ کا مور تھا پورا پورا پروفٹ ٹیکنگ لینے کا لیکن آپ کو پتا ہے بگ پلئیر جب روکنا چاہیں تو آپ کے سامنے آج انہوں نے روک دی ہے پوری مارکٹ لالو لال جسے کہتے ہیں نا کہ ساری گڑی لالے پورے سیکٹر الیکٹریکل گوڈز اس کے بعد آپ آ جائیں جی سیمٹ سٹیل اس کے بعد آپ دیکھیں انشورنس کوئی بھی ایسا سیکٹر نہیں تھا جو کہ آپ کو جس میں لالی نظر نہ آ رہی ہو لیکن اس کے باوجود مارکٹ آج تقریبا ساڑھے سات سو پوائنٹ پلس بند ہوئی ہے تو دوستو انڈ پہ جب آخری آدھا پونہ گھنٹہ رہ گیا تھا اس کے بعد پھر ایک نیا میجک سامنے آیا جی جو کہ آنا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ آئل اینڈ گیس سیکٹر کو بھی اٹھایا گیا جس میں کہ اس کی نیوز بھی ایک آئی تھی لیکن اتنی وہ جاندہ نیوز نہیں تھی کہ اپنا جو اس کا جو ہے اپنا ریکوڈک مائن کے حوالے سے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے آج ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہے یہ تو چلتی رہتی ہیں معاملات ہوتے رہتے ہیں لیکن اتنی زیادہ پوسٹیو نہیں تھی لیکن جتنا اس کو اٹھایا گیا او جی ڈی سی پانچ روپے تقریبا پلس اور پی پی ایل اتنا زیادہ نہیں ہوا پی ایس او بھی نہیں مین جو ویٹی جالا سٹاک ہے یعنی کہ مارکٹ اینڈ ٹائم پہ بھی اس کو ریسکیو کیا گیا کہ اگر مارکٹ میں زیادہ پروفٹ ٹیکنگ آتی ہے تو او جی ڈی سی بھی سات پکڑو ٹھیک ہے تو یہ معاملات ہوئے تو دوستو او جی ڈی سی تو اچھا شیر ہے یہ آگے بڑھنے کے بھی اس کے چانسز ہیں یہ آگے بہتر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو لہٰذا کل یہ چار سٹاک میں پوری ریلی بھی بن سکتی ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ کون کون سے ہیں جی یہ ہے او جی ڈی سی پی پی ایل پی ایس او اور ایس این جی پی ٹھیک ہے یہ کل آپ کو ریلی دکھا سکتے ہیں باقی سیمٹ میں سٹیل میں پروفٹ ٹیکنگ آ سکتی ہے وہ کافی حد تک ریکاور ہوئے ہیں لیکن ابھی سٹیل پروفٹ ٹیکنگ کچھ آ سکتی ہے ان میں ٹھیک ہے تو کل یہ چیز کو آپ نے متنظر رکھنا ہے مارکٹ کی جو سپورٹ ہوگی وہ آپ کو میں بتاتا ہوں تہتر ہزار کا لیول جو ہے مارکٹ کو سسٹین کرنا ضروری ہے اگر مارکٹ اس کو سسٹین کرتی ہے تو اوپر اوپر تیزی ہوگی اگر اس کو بریک کر دیتی ہے تو مندی سٹارٹ ہو سکتی ہے یہ ذہن میں آپ رکھیے گا ٹھیک ہے پاکہ یہ ہے پروفٹ آلی چیزوں کو بس آپ بیچیں جو آپ کی چیزیں پروفٹ میں نہیں ہے سیمٹ سیکٹر میں تو الحمدللہ ہم بڑی دیر پہلے کے پروفٹ ٹیکنگ کر چکے ہیں سیمٹ سٹیل اور آٹو میں ٹھیک ہے اس میں اگر آپ کو ڈیکلائن میں چیزیں ملیں تو چانسو بائنگ ہوگا نیچے تھوڑی تھوڑی بائنگ کر سکتے ہیں دوزار چوبیس اور پچیس آپ کا سال یہ سٹاک مارکٹ کا ہی ہے اگر دو تین ہزار پوائنٹ مندی آ بھی جاتی ہے لیٹس بو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے مارکٹ چوہتر زار کے لیول پر کھڑی ہے تو کریکشن تو بنتی ہے تھوڑی بہت کریکشن اگر ہو جاتی ہے تو مارکٹ کو ہیلدھی کرے گی لہٰذا گھبرانے کی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹے سٹاک آپ کے چلتے رہیں گے اور جو ہے درمیانے بھی چلیں گے کیونکہ کچرا تو جو رکا ہوا تھا سارا چلے گا انشاءاللہ اس لئے پرشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہے تو مارکٹ جو ہے تھوڑی کریکشن لے کے پھر آپ کو ایک اچھی لمبی تیزی دکھا سکتی ہے تو دوستو یہ ایک ایڈوکیشن پرپس ویڈیو تھی نوٹ بائی سیل کال ریتنا ہے بیچنا ہے اپنی مرضی کرنی ہے دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آمی شہزاد لفیز